تو ویورز احرامج انہوں کی نیکس یعنی نائنٹین اپیسوڈ میں سجیلا کی بھی چھٹی ہو جائے گی اور نادیا کے منگیتر خاور کی بھی یعنی دونوں زالچی آؤٹ ہو جائیں گے ہاں خاور درہ پہلے آؤٹ ہوگا مگر سجیلا آہستہ آہستہ اور دھیرے دھیرے تو ہوگا کچھ یوں کہ شاندھے نادیا اور اس کی ماں ان کے گھر سے لے کر جا رہی ہوں گی شاپنگ پر وہ گھر سے نکلنے ہی والی ہوں گی کہ اچانک وہاں آن دھمکے گی سجیلا سجیلا کو یوں اچانک اس موقع پر دیکھ کر نادی اور اس کی ماں کو بلکل اچھا نہیں لگے گا رہی سجیلا تو وہ بھی پریشان ہو جائے گی شاندھے کو وہاں پا کر اسلام علیکم فکو امی ٹھیک ہے امی بلکل ٹھیک ہے بلکہ انہوں نہیں بھیجا مجھے انہوں نے کہا آپ بھی کوئی شاپنگ پر ضرورت ہوگی تم کہا جا کے بٹا لو تمہیں آگئی ہائی اب یہاں تین باتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ سجیلا کے آنے کی وجہ سے یہ سب شاپنگ پر ہی نہ جائیں یہ بھی بہت بیعددی ہوگی سجیلا کی کہ وہ آ گئی اور اس کو شاپنگ پر لے جانا مناسب ہی نہیں سمجھا ان لوگوں نے دوسری یہ ہے کہ یہ سب سجیلا کو لے کر ہی نہ جائیں اور خود چلے جائیں شاپنگ پر یہ تو بیعددی کی انتہا ہی ہو گئی اور تیسری یہ ہو سکتی ہے کہ تینوں سجیلا کو بھی ساتھ لے جائیں مگر اس کے امکانات اندہائی کم ہیں خیر جو بھی ہو بہت بڑا جھٹکا لگے گا سجیلا کو اب اس سے باتا چلنا شروع ہو جائے گا کہ اسے تو مکھن میں سے بال کی طرح نکالا جا رہا ہے اور یہی وہ خطرہ تھا کہ جسے بھامتے ہوئے اس کی ماں نے اسے شانی کی گھر بھیجا ہوگا اچھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے اب آپ کو کس بات سے ڈر لگ رہا ہے نادیا آج شاپنگ کے لیے گئی ہے کس کے ساتھ ہے اہم یہ نہیں ہے کہ کس کے ساتھ اہم یہ ہے کہ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ بزار جاتی ہے اور اس دفعہ اس نے تمہیں بتانا بھی مناسب نہیں سمجھے اور اسی وجہ سے سجیلا شانی کے گھر جائے گی اصل میں سجیلا کے متعلق نادیا اور اس کی ماں سیم پیچ پر ہوں گے اب وہ انہیں چاہیں گے کہ سجیلا شانی کی زندگی میں رہے بلکہ وہ شانی کے لیے شاندے کا ہاتھ چاہ رہے ہوں گے اسی لیے تو خوب کلاس لے گی شانی کی ماں شانی کی کہ وہ کیوں گیا تھا سجیلا کے گھر اس سجیلا کی طرف کیوں گئی تھے تم؟ کیوں؟ کیا کیا ہے اس نے؟ منگنی توڑی تھی اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ اس نے بڑی حمد کا مظاہرہ کیا ہے کہ سب کے سامنے اعلان کر کے اس نے اگوٹھی واپس آپ سب لوگوں نے تو بغیر اعلان کی یہی سارے رشتہ توڑ دیا تھے ویسے اس شانی اور سجیلا کے تعلقات میں بھی کرواہٹ آ جائے گی جن سے میرے آفس چھوڑنے کی خبر ملی تھی تمہیں انہوں نے جوائن کرنے کی بھی خبر دیتی ہوگی ہمیشہ کڑوی باتیں کرتے ہو رندگی کی کڑوی حقیقت ہوں نے لہجے کی مٹھاس چھین لیا سجیلا یہ سجیلا کا پتہ شانی اور اس کی ماں تو کٹ ہی چکے ہوں گے شانی نے بھی اسے کٹنے کے لئے کینچی اٹھا لی ہوگی خیر دوسری جانب خاور کی ماں جہیز میں گاڑی کی ڈیمانڈ کر دے گی اب تو لوگ بو کھول کے پوچھتے کہ بہو جہیز میں کیا کیا لائی ہے تمہارا میاں خود مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ خاور کے سسران والے گاڑی کونسی تریں میں نے کہا مجھے نہیں معلوم ان باتوں کا جو بھی دیں گے اچھی دیں گے لیکن گاڑی کا تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا خیر تب تو وہاں سے چلے جائیں گے یہ لوگ مگر نادیا اور اس کی پوئی فیملی کو پریشان کر کے اس پر نادیا خاور کو صاف انکار کر دے گی کہ ہم نہیں دیں گے کوئی بھی گاڑی واری مگر شانی کو یہ نہیں پتا ہوگا تم فگر نہیں کرو انشاءاللہ سب بند بست ہو جائیں کس کا گاڑی کا اور کس کا نہیں شانی منع کر دیا نانی اور اگر میرے منع کرنے کی وجہ سے وہ انکار کر دیتے ہیں تو کر دیں اس پر شانی کو شاک لگے گا مگر نادیا کے انکار میں اس کیلئے سبق بھی ہوگا نادیا کا منگیتر اور اس کے سسرال والے لالچی تو تھے ہی تو نادیا نے ان کا لالچ پورا کرنے سے صاف انکار کر دیا اسی لئے وہ رشتہ توڑ دیں گے اب کوئی اس مجلو شانی کو بھی بتلائے کہ خاور کی طرح سجیلہ بھی لالچی ہے بہت لارت بھیج کر اس پر اپنی سچی محبت کرنے والی شانزے کو اپنا لے اب آپ لوگ کامنٹ کر کے بتائیں کہ کیا آسانی سے پیچھا چھوڑ دے گی سجیلہ وہ شانی کا آئی یا پھر پیسوں کے لالچ میں وہ یوں ہی بغیرت بن کر بے عدتی برداشت کرتی رہیں گی اور ویڈیو کو لائک شیئر اور اس پر کامنٹس بھی ضرور کریں میکنون